تو شروعات اس خبر سے جس نے نئے سال میں پورے دیش کو پریشان کر دیا خبر کٹرہ کے ماتا ویشنو دیوی مندر سے آئی جہاں پر مچی بھگدر میں بارہ لوگوں کی موت ہو گئی اور پندرہ سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے نئے سال کے پہلے دن ماتا ویشنو دیوی مندر میں بڑا حادثہ ہو گیا مندر پریسر میں بھگدر مچنے سے دو مہیلاؤں سمیت بارہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ قریب ایک درجن سے زیادہ لوگ پوری طرح سے زخمی ہو گئے گھٹنا دیر رات قریب پونے تین بجے کیے جمو کشمیر کے ڈی جی پی دل باک سنگھ نے گھٹنا کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کسی بات کو لے کر دو گھٹوں نے ایک دوسرے کو دھکا دیا جس کے بعد مندر میں بھگدر مچ گئی کٹرا اسپتال کے بی ایم او ڈاکٹر گوپال دت نے موت کی پوشتی کی فلال گھائلوں کو نیرانہ اسپتال میں بھردی کر آیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ملتقوں اور گھائلوں کا آنکڑا بڑھ سکتا ہے جو سٹمپیڈ بھون کے ایریا میں رات کو ہوا تو اس میں ٹوٹل کوئی بارہ کیجولٹیز ہوئی ہیں تو اس میں سے تین ریڈ بڈیز ابھی ہمارے پاس پہنچی ہیں نو پہلے کیا گئے تھی تین ابھی ابھی پہنچی ہیں تو باقی جو انجرڈ لوگ تھے وہ شرائن بوڑ دوارہ اس کی اپریشن کر کے ان کو نارہ ناصر میں کچھ کو شفٹ کر دیا گیا ہے اور کچھ ابھی شفٹ کر رہی ہیں جانکاری کے مطابق مردکوں میں دلی حریانہ اترپردیش پنجاب اور جمہ کشمیر کے شردحالوں سامل ہیں باقی شردحالوں کی شناخت کی جا رہی ہے اور وہیں اس حادثے کے بعد جمہ کشمیر کے اپرا جپال منو سنہا کٹرہ میں ہوئے حادثے کا جائزہ لینے اسپطال پہنچے منو سنہا نے کہا کہ جب تک جاج پوری نہیں ہو جاتی ہے اس ماملے میں کچھ بھی کہنا بہت جلد بازی ہوگی جمہ کشمیر کے اپرا جپال منو سنہا آج کٹرہ کے نارہن اسپطال پہنچے اور ویشنو دیوی مندر حادثے میں زخمی لوگوں سے ملاقات کی منو سنہا نے بتایا کہ پوری ماملے کے جانچ کے لیے ٹیم گٹھت کر دی گئی ہے جو کھٹنا کی پوری ریپورٹ دے گی منو سنہا نے کہا کہ موت کا کوئی معافضہ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو شائن بورڈ نے مرتکوں کے لیے دس لاکھ اور خائلوں کو دو لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے منو سنہا نے بتایا کہ سرکار پوری ماملے پر نظر بنایا ہوئے ہیں جو کھٹنا کی جانچ کے نردیش دے دیئے گئے ہیں پرمک سچی اگری اے ڈی جی جمہو اور ڈیویجنل کمیشنر جمہو یہ تینوں جانچ کے ریپورٹ دیں گے موت کا کوئی معاوجہ نہیں ہوتا ہے لیکن سرائن بورڈ نے مرتکوں کے لیے دس لاکھ روپے اور گھائلوں کے لیے دو لاکھ روپے اور ان کو پہنچانے کا نظام کیے گئے ہیں بارہ ڈیڈ بڈی میں سے دس پہنچا دی گئی ہے دو لوگ چوبہ جائیں گے ویشٹو دیوی مندر میں ہوئے حادثے کے بعد جمہو کے شرائن بورڈ کے خلاف ویروت پردرشن ہوا لوگوں کا یاروپ ہے کہ بورڈ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہی یہ بڑا حادثہ شرائن بورڈ اس سمہ میں موجود ہوں کٹرا میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی کس طریقے سے کٹرا کے ستانیے لوگ ستانیے ویاتاری جو ہیں وہ شرائن بورڈ کے خلاف ویروت پردرشن کر رہا ہے یہ وجہ ہے کیونکہ آج کٹرا میں بارہ لوگوں کی جو موت ہے وہ ہو چکی ہے لیکن سب کے بیج کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیوں آپ روٹس کر رہے ہیں شرائن بورڈ کے دیکھئے بہت دکھت گھٹنا آج نیس سال میں بابن ماتا بہشن دیوی کے بہاں پہ گٹی ہے اور بارہ شردالوں کی جو ہے وہاں پہ بے کسور شردالوں کی موت ہو گئی ہے اس کا بہت افسوس ہے اسی لیے ہم جے آج پوٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم جے کہتے ہیں کہ اس کی پھئر انکواری ہونی چاہیے اگر شرائن بورڈ پراپر طریقے سے اس کو جاترہ کو بند کر دیتا جو اس کی لیمٹ ہے پچیس یا بیس جار کے بعد اگر یہ پچیس یا تیز یار جاترہ بلا کر دیتا تو اتنا بڑا حاصل نہیں ہوتا وہاں پولیس نے لاتھی چارج کی ہے لاتھی چارج ہونے کی وجہ سے آنے والے اور جانے والے یاتری آپ شریح میں ٹکرائیں ٹکرائیں گے ایک ساتھ دس جار لوگ آئیں گے دس جار جائیں گے وہیں تھے ہوگا جی سر اور وہیں پردھان منتری موڈی نے گھٹنا پر دکھ جتایا وہ پلپل کے مانیٹرنگ کر رہے ہیں جانچ کی بات پتہ چلے گا کلاپرواہی کہاں پر بہشن دیوی مندر حادثے کی اچھتر یہ جانچ ہوگی گورنر منو سینہ نے حادثے کی جانچ کے عادیش دیئے ہیں اور جانچ کے لیے کمیٹی کا گھٹن کیا ہے جس میں ایڈی جی پی اور ڈیویجنل کمیشنر شامل ہوں گے پردھان سچیو گریہ کے نیرترط میں حادثے کی جانچ ہوگی حادثے پر پردھان منتری موڈی نظر بنائے ہوئے پی ایم نے خود جمہو کشمیر کے گورنر منو سینہ کینڈرے منتری جی تیندو سنگ اور نیٹیانند رائے سے حادثے کی جانکاری لی اور پیڑتوں کو ہر سمبھاو چکت سا سہائتہ پردھان کرنے کی نردیش دیئے پردھان منتری نے حادثے پر دکھ جتاتے ہوئے مرتکوں کے پرتی سمویدنا ویکت کی اور گھائلوں کے جلدچیک ہونے کی کامنا کی حادثے پر گھرے منتری امیش شاہ نے بھی دکھ جتایا اور جانگوانے والے لوگوں کے پریجانوں کی پرتی سمویدنا ویکت کی گھرے منتری نے پرشاسن کو ہر سمبھا مدد دینے کو نردیش دیئے ہیں کانگریس نیتا راحل گاندی نے بھی اپنی شوک سمویدنا ویکت کیے اس بیچ پردھان منتری نے مارے گرشتالوں کے پریجانوں کو دو لاکھ روپے اور گھائلوں کو پچاسزار روپے معاوضہ دینے کی گوشت نہ کی ہے وہیں الجی منوز سنہا نے مردکوک پریجانوں کے لیے دس لاکھ روپے اور گھائلوں کے لیے دو لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے اس حادثے کے بعد ویشتو دیوی مندر کے حالات نینتر میں ہیں یاترہ پھر سے شروع کی گئی ہے لیکن بیتی رات وہاں پر کیا کچھ ہوا اس رپورٹ ملکہ ویشتو دیوی مندر پریجان میں حالات فیلحال نینتر میں ہیں اور ماتا کے درشن کے لیے یاترہ پھر سے شروع ہو گئی ہے لیکن جس وقت یہ حادثہ ہوا اس دوران حالات کافی بے خابو تھے بتا جا رہا ہے کہ نئے سال کے موقع پر لاکھوں شردھالو ماتا کے درشن کو یہاں پہنچے تھے اسی دوران اجانک بھگدر مج گئی دراصل نیا سال شروع ہوتے ہی رات بارہ بجے جائکارے لگنے لگے بڑی سنکھہ میں شردھالو ویشتو دیوی بھون کے لیے روانہ ہوئے رات دو بجے تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا اجانک کچھ لوگوں میں بحث اور دھکا مکی ہو گئی گیٹ نمبر تین پر رات دو بجے سے دو بج کر تیس منٹ کے بیچ بھگدر مز گئی بھگدر میں بارہ لوگوں کی موت تیرہ لوگ خائل ہو گئے میں تو بیچ میں پہلے نہیں وہاں تھا کروٹ میں پوری وہاں نہیں تھا بھگدر مچی جب ہے تو وہاں پہ بھی بھیڑ بھار تھا ادھر سے دھکا مارا جا رہا تھا ادھر سے دھکا مارا جا رہا تھا تو اس میں بچے جو چھوٹے اوچے تھے تو وہ دب رہتے مہلائے دب رہی تھی تو بس یہ کہ جو بیچ میں پھنچ گیا تھا وہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں باہر کیسے نکلوں وہیں شرائن بورڈ نے حادثے کے شکار لوگوں کو لے کر ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے جس کے ذریعے لوگ اپنوں کی جانکاری لے سکتے ہیں شرائن بورڈ نے گھائلوں کے علاج کا خرجہ اٹھانے کا اعلان کیا ہے تو ویشنو دیوی مندر میں لاپرفاہی نیسال پر بھاری پڑ گئی شردھالو اس حادثے کے لیے سیدھے طور پر پولیس پشراسن کو ذمہ دار بتا رہا ہے وہاں پہ پولیس کی اتنی رسپونسیبل ہے کہ مطلب جیسے ڈیوائیڈر لگارنے سکتے تھے انہوں نے آنے جانے والوں کو مکس کر دیا پولیس نے میری آنکھوں کے ہی سامنے پولیس نے خود نے ڈھککے مارے پولیس کو وہاں پہ دوست گنڈے مارے تھے سیٹیا بجائی تھی اس میں پولیس میں بھکتر مجھ گئی اور اس میں پولیس دو گئی بچے بڑی بوڑیا تھیں لیڈی سی جینسے پوچڑ گئے میری آنکھوں کے سامنے جو میں نے وہاں پہ کھڑے ہوکے خمبے پہ کاؤنٹ گیا 35 تھے اس ٹائم پہ پولیس کی بلکل پولیس بلکل تو ہی وہاں پہ وہ تھے اور آج وہاں پہ شاہدہ وہ آٹھ سو کی ٹیم دکھا رہے ہیں کہ آٹھ سو کی ٹیم ہے ہاتھ سا ہونے کے بھی دو گھنٹے بعد پی سی آر پہ پی سی آر تب پہنچی ہے اس سے پہلے ہاں کچھ بھی نہیں تھا نہ آپ کے یہاں پہ کوئی کووڑی ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ ڈوز چیک کیا کر رہے ہیں ایسے دکھا دیا اور جانے دیا صرف دو دو گھنٹے ویسٹ کیے ہیں بندہ اتنی دور سے آ رہا ہے کوئی کچھ نہیں تھا کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دیجئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگئے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بلیے مت کورونا ابھی زندہ ہے موسیقی